بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر ہے ملاقات مسیح و خزر سے پنجا پولیس کی میرا پیارا ایپ کا کمال ڈیمنچیا کے مرض میں مبتلا 80 سالہ ماجدہ بی بی کو بیٹوں سے ملوا دیا رکیے کہیں آپ اغوا تو نہیں ہونے جا رہے فیس بک پر انجان سے دوستی کسی جالی پیر کا بلاوا یا سستی گاڑی کہیں آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے ہیلمٹ نہیں پہنا اور لائسنس بھی پاس نہیں ان قوانین کی خلاف ورزی اب نہیں چلے گی ٹرافک پولیس نے خبردار کر دیا خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی ہو روڈ پر پریشانی ہو یا مارکٹ میں کسی قسم کی حراسانی کا سامنا ہو تو فوری ون فائیو امرجنسی ہیلپ لائن پر کال کیجئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار امرجنسی ون فائیو پر ستاون ہزار سات سو کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار ایک سو پچاس کالز پر بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے پولیس بجوائی گی جبکہ بیالیس ہزار اسی کالز غیر ضروری موصول ہوئیں ہیڈلائنز اب جان چکے شامل کریں گے خبروں کی تفصیلات سیف سٹیز آثارٹی نے شہریوں کی آگاہی کے لیے سموگ نیوز اپ ڈیٹ بولیٹن کا آغاز کر دیا ہے سیف سٹی ویب ٹی وی روزانہ صبحو آٹھ پجے لاہور کے مختلف علاقوں کی ائر کوالٹی انڈیکس اور سموگ سے ممکنہ بچاؤ کے لیے ماہرین سہت کی اڈوائز جاری کر رہا ہے سموگ نیوز اپ ڈیٹ آپ سیف سٹیز آثارٹی کے سوشل میڈیا پیجیز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں لاہور کے مختلف علاقہ جات کے اندر ائر کوالٹی انڈیکس جو آج صبح محکمہ محولیات اور سیف سٹی موگ ٹاور کی بدولت ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق ائر کوالٹی انڈیکس ٹاؤن ہال تین سو ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح جیل لوڈ لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کے اندر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اسی ریکارڈ کیا گیا ہے بات کر لی جائے پنجاب یونیورسٹی اور گرین ٹاؤن کے علاقہ جات کی تو وہاں پر ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ دو سو ستہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح اگر بات کر لی جائے لاہور اور فیصلہ باد شخپورہ روڈ کی تو وہاں پر ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ دو سو ریکارڈ کیا گیا ہے ہمیں سموک کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے جس سے بچاؤ کے لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ماہرین کی اڈوائز صبح واک پر جانے والے احباب سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں تاکہ آپ کے پھیپڑے سموک سے محفوظ رہ سکیں آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماس کا استعمال یقینی بنائیں اپنی وحیکل کو اچھی حالت میں رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں وہ آپ کی گاڑی تو نہیں جو دھوائے چھوڑ کر سموک میں اضافے کا باعث بن رہی ہے تورا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو آگ ہرگز نہ لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں سیف سٹی کا ون ویلرز اور کامومت ڈرائیورز کے خلاف کریک ٹاؤن جاری سیف سٹیز کیمرو میں نظر آنے والے کامومت ڈرائیورز ون ویلرز کی فیلڈ فورس کو نشان دہی کی جا رہی ہے سیف سٹیز کا ون ویلرز اور کامومت ڈرائیورز کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے سیف سٹیز نے کامومت ڈرائیورز اور ون ویلنگ کرنے والے نوجوان گرفتار کروا دیئے ورچول پٹولنگ آفیسز نے دورانے سر ویلنز کیمرو کے ذریعے مختلف مقامات پر ون ویلرز کو دیکھا سیف سٹیز کیمرو میں نظر آنے والے کامومت ڈرائیورز ون ویلرز کی فیلڈ فورس کو نشان دہی کی گئی ون ویلنگ کرنے والے منچنوں کو گرفتار کرتے ہوئے موٹر سائیکلز کبزے میں لے لی گئی پولیس ون ویلرز کامومت ڈرائیورز کے خلاف پانچ ہزار پچاسی مقدمات اور گاڑیاں تھانوں میں بند کروا چکی ہے والدہ نٹھانہ سال سے کامومت بچوں کو ہرگز گاڑی موٹر سائیکل نہ چلانے دیں سیف سٹیز کیمرو کے ذریعے قانون شکنہ ناصر کے خلاف پر پور ٹریک ٹاؤن جاری ہے شہری ون ویلنگ کی شکایت فوراً ون فائی پر کرتے ہیں پنجاب پولیس میرا پیارا ایپ ٹیم کی اہم کامیابی گمشدہ ماں کو بیٹوں سے ملوا دیا ڈمنشیا کے مرض میں مبتلا اسی سالہ ماجدہ بی بی اپنا نام اور گھر کا پتہ بتانے سے کاثر تھی میرا پیارا ایپ کی ٹیم نے نادرہ بائیومیٹرک سے بزرگ خاتون کا فیملی ٹری حاصل کر کے بیٹوں سے ملوا دیا شہری پنجاب پولیس پاکستان ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے میرا پیارا فیچر میں گمشدہ اور سپیشل بچوں اور افراد کی معلومات کا اندراج کر سکتے ہیں رحیم یار خان انٹی ہنی ٹریپ سیل کی کامیاب کاروائی لاہور کے نوجوان کو اغواہ ہونے سے بچا لیا شہری اغواہ کاروں کی کسی بھی پرکشش آفر یا چال کا ہرگز حصہ نہ بنے لاہور کا نوجوان زرکم شبیر فیس بک سے اغواہ کاروں کے جھانسے میں آ کر جالی پیر بابا بنگالی سے ملنے سکھر جا رہا تھا کوٹ سبزل پولیس اور انٹی ہنی ٹریپ سیل نے چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کر کے شہری کو بس سے اتار دیا زرکم شبیر کو اغواہ کار سکھر بلا کر تاوان کے لیے اغواہ کرنا چاہتے تھے پنجاب پولیس کی جانب سے روان سال اغواہ ہونے سے بچائے گے شہریوں کی تعداد 238 ہو گئی ہے بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو بھاری جرمانے قانون شکنوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں لاہور سمیت صبح بھر میں ہیلمٹ نہ پہننے والوں اور بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف کاروائی جاری ہے روان سال چار جولائی سے شروع ہونے والے ہیلمٹ کمپین میں ٹرافک پولیس پنجاب نے بائیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد چالان کیے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے پاس کاغذات پورے نہ ہونے پر بارہ لاکھ چونتیس ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں کو بند کروا دیا گیا روان سال بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف ٹرافک پولیس نے آٹھ لاکھ سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایک لاکھ ترپن ہزار سے زائد گاڑیوں کو بند کیا گیا ڈیرہ غازی خان پولیس کا فرینلی میچ فرینڈز آف پولیس کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل ڈی پیو ایلیون کرکٹ ٹیم نے جیت لیا فرینڈز آف پولیس کرکٹ ٹورنمنٹ میں ڈیرہ غازی خان کے مختلف کرکٹ کلپ ٹیموں نے حصہ لیا فائنل ڈی پیو ایلیون اور مسلم یوت کرکٹ کلپ کے درمیان کھیلا گیا جس میں ڈی پیو ایلیون کرکٹ ٹیم اٹھاون رن سے فاتح رہی میچ کے اختتام پر فائنل جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعباد تقسیم کیے گئے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹیز بارے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی